رحیم اسلام علیکم اگر آپ 1111 میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ گائر لینڈ دراز کی طرف سے ملتی ہیں جو کہ آپ کو اگر آپ اپلائے کرتے ہیں اپنے جو 1111 سیلز میں ہے آپ اپنی پیکنگ میں یا آپ اپنے پورے دراز کے سٹور پر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اور بہت زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے تو کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو کہ دراز کی طرف سے ہے یہ والا نوٹفکیشن آپ آپ کو اکثر آپ کے پی سی یا لیپ ٹوپ بھی جب آپ اپنا سیلز سینٹر اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ کو شہ رہا ہوگا تو یہ ابھی چینل آیا ہے ابھی یہ آیا ہے ہمارے پاس اپڈیٹس آئی ہیں تو بچا رہا تھا کہ یہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں اس میں سب سے پہلا اپشن ہے کہ آپ نے دراز کی ہب کی ٹائمنگ اور آرڈر فولفیلمنٹ پہ سب سے پہلے نظر کنی ہے جو بھی آرڈر آیا ہے اس کو پہ کرنا ہے اور آپ دراز کی ہب پہ جا کے جو نہ وہ پہنچ جائیں اور اس کو روپ آف کر دیں ٹھیک ہے اگر آرڈر زیادہ ہے تو آپ ایک گھنٹے کے کٹھے آرڈر دو گھنٹے کٹھے آرڈر یعنی کہ ایک دن میں آپ دو تین دفعہ وہاں پہ چکر لگائیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر نہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی جو بھی آپ کو ٹائمنگ وہاں پہ ملے تو جلدی سے جلدی شام کے ٹائمنگ جلدی سے جلدی آپ جو ہے نا وہ اس کو فولفیلمنٹ کریں سیکنڈ ہے کہ ڈیلی کمپلائنس پہ ریپورٹ پہ نظر ر رکھنی ہے آپ لوگوں نے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے ریپورٹ آپ کے پوائنٹس یو ہے نا وہ آہ ڈروپ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پرائس جو ہے وہ آپ نے مدد رکھنی ہے پرائس موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے 1111 سیلز کے حوالے سے تاکہ آپ جو ہے نا وہ کیونکہ یہ کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو کہ پہلے آپ کو اپلائے کرنے پڑنی تھی جو کہ ابھی انہوں نے اپ ڈیٹس میں شامل کیا ہے تو خیر اس کو آپ نے جو نا وہ ٹینشن آپ نے نہیں لینی ٹھیک ہے اگر آپ نے پروڈکٹ 1111 سیلز میں اپلائے کی ہیں تو ٹھیک ہے درواز جو دوسری پروڈکٹس رہ جاتی ہیں تو ان کے بھی آرڈر آتے ہیں لیکن ان کی پرائس آپ نے اس حساب سے منشن کرنی ہے ڈیلی اور پینڈنگ آر آرڈر لیمٹس ہیں اس پہ آپ نے نظر رکھنی اچھا یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ صرف 1111 کے حوالے سے ہیں اور کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ آل آور آپ کے دراز سٹور پہ 1111 کے علاوہ بھی آپ اس پہ نظر رکھیں گے تو آپ کا سٹور اچھے طریقے سے گروہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آرڈر کینسلیشن ہے یہ آپ نے مدد نظر رکھنی ہے کہ آرڈر کیوں کینسل ہو رہا ہے کسٹومر آپ کو کیوں کینسل آپ کا آرڈر کر رہا ہے ٹھیک ہے ڈیفینٹی آپ کی طرف سے کو کوئی جو آپشن ہے وہ آپ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی بھی جو ہے نا وہ گلتی کا سامنا آپ کو آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنا پڑے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر دراز کی طرف سے ڈیلے ہوتا ہے تو وہ ان کی سردرد ہے اس پہ آپ کا سٹور کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ریٹنز موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسٹومر سے جب آپ کی پروڈکٹ ریٹن آتی ہے نا تو آپ نے اس کیس کو اچھے طریقے سے ہنڈل کرنا ہے پرشان نہیں ہو جانا اس کو بہت ہی بیس طریق سے آپ نے یہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اور ہنڈر پرسنٹ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو آرڈر آئے آپ نے وہی آرڈر سٹینڈ کرنا ہے اور اس کی ویڈیو بھی آپ نے بنا لینا ہے ٹھیک ہو گیا تاکہ کلیمز آپ جو ہے نا وہ اس حساب سے آپ کا مینج ہو سکے ٹھیک ہے اور آرڈر آئی کسٹومر کیوریز ہیں بہت زیادہ آتی ہیں ان دنوں میں تو آپ نے ان کو جلدی سے ریپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کا سٹور آٹومیٹکٹری جو ہے نا وہ آہ بوسٹ آہ بوسٹ ہو جائے ٹھیک ہے آ تو یہ می بھی آپ کے سٹور کا یا آپ اپنے آہ شعب کا جو بروشر ہے وہ اس میں رکھ سکتے تو خیر اس کا جو ہے نا وہ آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ چیزیں آہ پوسیبلٹیز ہو سکتے ہیں کلیر یہاں بھی مینچنگ ہے پیکنگ گائیڈ لینگ ہے گائیڈ لینگ کے آپ نے جو پیکنگ کی ہوئی ہے وہ دراز کے پولیسی کے ساتھ سے ہونے چاہیے یہ جو کچھ پوائنٹس ہیں جتنے ہیں نائن پوائنٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اپنے دراز سٹور پر مدد حضر رکھنے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر آپ دراز پر ورکنگ کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ آپ کا سٹور نہیں چلا تو آپ دیکھیں گے نائن پوائنٹس میں سے کہاں پہ آپ گلتی کر رہے ہیں اس ویڈیو میں جس اتنا ہی تھا جلدی سے ان پر اپلائے کریں اپنے سٹور کو اور اپنے سٹور کو گروہ کریں جو میری چینل پر نیو ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بائل آئکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے وال ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے اگر آپ کو دراز کے حوالے سے یا میری ویڈیوز کے حوالے سے کچھ کیو رہی ہے کوئی حل چاہیے تو نیچے ووٹس اپ نمر میرا دیا ہوگا ہے اس پہ جا کے مجھے آپ میسج کا سکتے ہیں میں وہاں پہ آپ کو رپلائے کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ